بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویبرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلام اکسلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ حکیم صاحب نے سفر کے دوران ایک صاحب کو بتایا ان صاحب نے جب آپ سے یہ ذکر کیا کہ بہت زیادہ غربت ہے اور مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہیں کاروبار ہے لیکن چلتا نہیں ہے اور یہ حال ہے میرا کہ میں سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ مٹی بن جاتا ہے تو حکیم صاحب نے اس کو فرمایا کہ میں تمہیں تین عمال مسنون عمال بتاتا ہوں جن کے کرنے سے انشاءالتالہ ایسی تبنگری نصیب ہوگی کہ اگلی ملاقات میں جب ہم ملیں گے تو آپ انشاءالتالہ صاحب مال و دولت اور تبنگر ہوں گے آپ نے فرمایا کہ آپ نے زندگی میں تین کام کرنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نمبر ایک تو یہ کہ آپ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں اور جب بھی وضو کریں تو کوشش کریں کہ کم سے کم پانی کے ساتھ وضو کریں یعنی کریں تو اچھی طرح لیکن وضو کے دوران پانی ضائع نہ ہو جتنا وضو کے دوران پانی ہم ضائع کرتے ہیں یا عام زندگی میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں یاد رکھئے گا پانی ایک ایسی نعمت ہے آپ اس کو ضائع کریں گے تو رزق بھی آپ کا اترا ہی کم ہوتا جائے گا دوسری بات حکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کو کہی کہ آپ نے جب بھی گھر میں داہل ہونا ہے تو آپ نے سلام کرنا ہے یعنی السلام علیکم کہنا ہے چاہے کوئی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے آپ نے گھر میں داخلے کے وقت السلام علیکم لازمی کہنا ہے تیسری بات حکیم صاحب فرماتے ہیں جو میں نے ان صاحب کو بتائی وہ یہ تھی کہ آپ نے ہر وقت تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہنا ہے پورا تیسرا کلمہ پڑھتے رہنا ہے وضو بے وضو چلتے پھرتے اور اگر آپ ہر باوضو رہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو یہ عمل دیا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں اور باوضو حالت میں ہی تیسرا کلمہ پورا پڑھتے رہیں سارا دن جتنا آپ کھلا اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی چار یا پانچ سال کے بعد وہ صاحب مجھے ملے میرے نام سے مجھے محاتب کیا اور مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا تو میں نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں جس کو آپ نے یہ تین چیزیں عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ تونگری تمہیں ملے گی اور مال و دولت ملے گی حکیم صاحب میں نے آپ کے کہنے کے مطابق یہ تینوں عمال کیے ہیں اور آپ یقین کریں کہ یہ عمال کرنے سے پہلے میری حالت یہ تھی کہ میں مٹی میں بھی میں سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ مٹی بن جاتی تھی اور اب حالات یہ ہیں کہ میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی ہے میں پہلے کاروبار کرتا تھا وہ چلتا ہی نہیں تھا کام ہی نہیں چلتا تھا رکرا رہتا تھا اب میں کاروبار میں نے دوبارہ سے یہ عمال کرتے ہوئے نے سیرے سے شروع کیا تو اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازہ ہے کہ آج میرے پاس زندگی کی ہر اسائش اور سہولت موجود ہے اللہ پاک نے آپ کے کہنے کے مطابق جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تمہیں بہت زیادہ ان تین عمال سے تونگری عطا فرمائیں گے اور بالکل حکیم صاحب ایسے ہی ہوا ہے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی وڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی وڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ